لاہور میں اورنز لائن ٹرین چلی نہیں بل کروڑوں کا بن گیا اورنز لائن ٹرین منصوبہ لیسکو کے لیے بھی دردے سر بن چکا ہے جبکہ ذرائع کے مطابق اورنز ٹرین کے دو ٹیسٹ رن ستائیس لاکھ یونٹ کھا گئے ہیں بل پانچ کروڑ روپے بن گیا اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائدہ فہیم امین سے فہیم امین ابھی تو ٹیسٹ رن ہوا تھا بلکہ جی صورتحال جی ہے کہ ابھی تک تو ٹیسٹ رن ہوا ہے اور یہ فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکا کہ اورنز لائن کے اوپر جو لوگ سفر کریں گے وہ کتنا کرایا دیں گے لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ اگر یہ اورنز لائن ٹرین چلے گی تو اس کا جو مہانہ بل ہے وہ تقریباً چالیس سے پچاس کروڑ روپے جو ہے مہانہ کی بنیاد پر لیسکو کو ادا کرنا پڑے گا اور اگر بتائے جاتا کہ اگر ہم ایک لاکھ سینجر روزانہ یہاں پر سفر کریں گے اورنز لائن کے اوپر تو اس کے بعد جو یہاں پر جو آمدنی بنے گی وہ تیس کلوڑ بنے گی یعنی کہ وہ بھی بجلی کے بلوں سے بھی کام ہے اور اس کے بعد سبسیڈی دینے کا سنسلہ تو یہ جو بل سامنے آئے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے آنے والے دنوں میں درد سر بنے گا لیسکو کے لیے حکومت کے لیے کیونکہ آٹھ عرب روپے کی جو سبسیڈی جو ہے اخراجات جو ہیں منٹینس جو ہیں وہ بھی اس کے مد میں اداد کی جانی ہے اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا یہ خرچہ ہے اس کے بعد اس کے جو سٹیشنز ہیں ان کی منٹینس ان کی بجلی کا خرچہ تو یہ جو تفصیلات سامنے آنا شروع ہی ہیں اور بجلی کے خرچ کے حوالے سے جبکہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں پہلے ہی بجلی کے شوٹی جائے مہنگی بجلی ہے اور اس پر یہ اتنا بڑا منصوبہ جو ہے وہ سفید ہاتھی کے دور پر سامنے آ رہے ہیں اور ابھی یہ چلا نہیں ہے اور اس کے اخراجات جو ہیں وہ خوش ربا جس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہے ہیں اور لگ جائے یہ کہ جب یہ چلے گا منصوبہ تو لاہور کا لیسکو جو ہے اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ لیسکو بس کرنا پڑے گا بہت شکریہ فہیم امید